اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مہدوان وقال علی خان سی ای او او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک دیکھتے رہے او پی ٹی وی گلوبل اور آپ دیکھ رہے ہیں مشہور پروگرام ہم سب کا پاکستان اور ہاں یاد رکھئے پروگرام کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور کافی پیئے چائے پیئے لیکن پروگرام دیکھنے سے پہلے یا پروگرام دیکھنے کے بعد فوری طور پر پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل اف کورس آپ کا اپنا پروگرام آپ کے اپنی زبان میں آپ کے اپنے لوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست کراچی پاکستان سے اور سنی خال لوڈی اپنے پروگرام ہم سب کا پاکستان کے ساتھ آج نیولی اپیسوڈ کے ساتھ اور ناظرین آپ کو بتاؤں کہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں جم ایکسسائز کرنے میں بہت مزا آتا ہے کہتے ہیں کہ جان ہے تو جان ہے صحت ہے تو زندگی ہے سو ناظرین آج کی جو یوت ہے سردیوں میں وہ بہت اپنی ڈائیٹ کا خیال بھی رکھتے ہیں بہت زبردست یعنی کہ فش کا استعمال بھی رکھتے ہیں ادر فروٹس کا استعمال بھی رکھتے ہیں اور وہ یوت جو اپنے آپ کو جم میں لا کر گئے اپنی باڈی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے زندگی میں صحت کا بہت عمل لکھل ہوتا ہے سو آج میں لیجنڈ جم میں موجود ہوں اور لیجنڈ جم کے جو آنر ہیں وسیم بھائی ان سے بھی بات کریں گے ان کی باتیں ان کی صحت کے عوارے سے جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ صحت کس طرح ملائی جاتی ہے اور صحت کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ آنے والے وہ تمام طرح اسٹڈنٹس جو یہاں پہ اپنے باڈی کو فٹنس میں لاتے ہیں اور بہت دن لگا کے کام کر رہے ہیں ان بچوں سے بھی بات کریں گے ان کا بھی انٹرویو آپ تک پہنچائیں گے سو لوگ یہ اپنا بہت خیال رکھے ہیں چین آزین اوڑسی سٹیو بیرے بیند بھائی پاکستانی از وقت 52 سٹیٹس میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے پرگرام کو لائک کرتے ہیں آپ لوگ جیسے کہ ہم سب کا پاکستان میرے ساتھ لیجنڈ جیم کے سی ای او آنر وسیم بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور صحت کتنی ضروری ہے انسان کے لیے وہ تمام طرح چیلے بھی آپ سے اویٹ کریں گے یعنی کہ آپ کو اس کی آگاہی دیں گے اور ایکسرسائز فٹنس بھائی کے لیے کتنی ضروری ہے وہ ہی بتائیں گے سلام علیکم وسیم بھائی سلام علیکم سلام علیکم کیسے مراج ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے الحمدللہ وسیم بھائی آج ہم آپ کے جن میں موجود ہیں آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کے کتنے سٹیڈنٹس یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردیوں میں ایکسرسائز بہت زیادہ ان کو بتائیں کہ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے پہلے تو میری طرف سے اور لیجنڈ جم کی طرف سے سب کو اسلام اور ایکسرسائز تو ویسے بارہ مہینے ضروری ہوتی ہے اس کے لیے کوئی موسم کا اتنا ضروری نہیں ہے بٹ ایکسرسائز ویسے بہت لازمی کرنی چاہیے اگر آپ کو ہیلتھی رہنا ہے کپڑے پہنے آپ پہ اچھے لگتے ہیں ویڈر افیکٹ آپ پہ نہیں ہوتا ہے اور ایکسرسائز سے جنڈس نہیں ہر ایج کے لیے ضروری ہے فورٹین ایرز کے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس پہ باڈی میں ٹویننگ کراتے ہیں ہم پہلے پھر آہستہ آہستہ سلو اس پہ اپنی باڈی کے مطابق آپ نے ویڈ لیفٹ کرنا ہے تکہ آپ کو انجریوی غیران آئے سردیوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ڈائیڈ انٹیک کر سکتے ہیں تو زیادہ چاہ آپ گیننگ کی طرف جا سکتے ہیں اس کے لیے گھر میں میں سے چیتنا ہے کھائی نہیں جاتا پھر آسست جاتا لگتی ہے کھائی کم جاتا ہے تو اس میں ہم لینگ کی طرف لے جاتے ہیں لوہیں اوکے پیسے ایکسرسائز بارہ ویڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ضروری کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں فائن اور یہ بتائیں کہ ابھی جو نئے آنے والے سٹوینٹس آپ کے یہاں پہ ہیں ان کا کیا ایکٹیٹیوٹ ہے اس لیجنڈ جیم کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ شوق رکھتے ہیں اس چیز کا یا آ کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ لوہے کے چھنے چھوانے کے برابر ہے بلکل ایسا ہے کہ سٹارٹ آف پیریٹ میں تو لوگ آتے ہیں لیکن کیونکہ یہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن جب انسان انسان اس میں یوسٹو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹو بھی کنٹینیو رہتا ہے بس کیونکہ سیزنل آتے ہیں نیو ائر ریزولیشن میں ہر بندہ جم لگتا ہے اس میں جو میں نوٹس کر رہا ہوں لوگوں میں وہ کیا آ رہا ہے کہ لوگوں کی روٹین بڑی ڈسٹرپ ہے لیٹ آرز تک جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں ہیلتی ڈائیٹ نہیں لے رہے ہیں جنگ فوڈ زیادہ لے رہے ہیں جس کی بس سے ایس سچ وہ اپنا آؤٹپوٹ نہیں دے پا رہے ہیں جو ینگ جنریشن میں ہونا چاہیے اور میں تمام پیرنٹس کو اگر جو میری آواز سن رہے ہیں تو برائے میرے پانی یہ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں آپ کی محبت نہیں اگر آپ بچوں کو جنگ فوڈ لا کے دے رہے ہیں ونس این او ویک اچھا لگتا ہے ہیلتی فوڈ لے موسم کے مطابق اللہ نے جو سیزن کے فوڈ بنایا ہے سیزن کی سبزیاں بنایا ہے ان کو اویل کریں اور ان کو ٹائم سے جن بھیجیں اپنی روٹین سیٹ کریں ٹائم سے سویں ٹائم سے اٹھیں تاکہ بوڈی پہ اچھا اوٹ پوڈ آسکے اچھا ہجا وسی محبت میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ان میں کانسل ان میں آبزروبیشن کہ میں نے متعدد ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جو آئیمن جم میں آتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے اپر کو ہیوی کرتے ہیں اپنے آمز کو ہیوی کرتے ہیں اور نیچے کا جو سائیڈ ایریا ہے تھائیس کا ایریا ہے یا ہفز کا ایریا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آئیمن ٹو سی دائیٹ کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی بنیاد یا فانڈیشن جو ہے جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو اپر اس کا خود بخود مضبوط ہوتا ہے تو میں نے یہاں کے پاکستانی لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپر لیبل کے پر تو بہت محنت کرتے ہیں تھائیس سے چھوڑ دیتے ہیں اس کے میں ریزن نہ کرتا ہوں جی اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں نورملی ایس سچ کوئی ایسا افریجن نہیں ہے جس پہ آپ شرٹ لیس ہو سکیں یا شورٹ بین کے جا سکیں بٹیٹ ڈیزنٹ مین کہ ایک سائز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں ویرنس نہیں ہے ایڈوکیشن کی کمی ہے وہ کہتے ہیں کچھ کرنے کو نہیں چلے جم چلتے ہیں وہ بندہ جو چار پانچ سال سے ٹریننگ کرا رہا تھا آج وہ ٹرینر بن گئے تو جیسا وہ کر رہا ہے اینگل وہ کرا رہا ہے خود کا نہیں ہے لوگر باڈی اتنی ضروری ہے اپڈومینل لگانا اتنا ضروری ہے ہمارے جم میں مجھے کسی کی جم کا تو نہیں بتا ہمارے جم میں ریلی وام اپ کرنا بہت ضروری ہے جس میں کارڈیو ٹریننگ ہے لیکس ایکسٹینشن ہے لیک ریزنگ ہے فرنٹ سٹپ پر ہے جس پر مکلے تو لوگر باڈی گرپ کرے آپر باڈی آتومیٹکلی گرپ ہو جائے آل رائٹ سو ناظرینے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واسم بھائی جس طرح آپ لوگ کو ایکسزائز کے حوالے سے تمام تر اویرنس شیئر کر رہے ہیں آپ کو اوورسیز پاکستانی جیت میں بھی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں نو ڈاؤٹ آبارڈٹ کہ آپ بھی اپنے شیڈیول میں بہت تف لائف کو جی رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے اپنی سہت کا خیال رکھتے ہوئے جو جو چیزیں وسیمہ نے گائٹ کی ہیں آپ اگر وہاں رہتے ہوئے بھی کریں گے تو آپ کو آفاکہ ہوگا ورنہ آپ لیجنڈ جم کی سائیڈ پہ چلے جائیں اور وسیمہ سے اگر آپ کو کوئی بھی بات چیت کرنی ہے تو آپ ان کا وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے آپ ان کو کال کر کے تمام تر ڈیٹیلز بھی پوچھ سکتے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل دیکھنے ہوں جتنے بھی اوٹیس پاکستانی ہیں ان سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھے اپنی سہت کا بہت خیال رکھے کیونکہ آپ ہیں تو آپ کے پیچھے پوری فیملی آپ کے ساتھ سر وائف کر رہی ہے اور آپ نہیں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آج مرے تو کل دوسرا دن انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر رشتوں کو بھول جاتا ہے لیکن زندگی میں سہت ہے تو تمام تر رشتہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کیونکہ آپ اپنوں کا خیال رکھیں گے بیک سائیڈ پہ اور وہ اپنوں کا رکھیں گے لاب یو اور اپنا بہت خیال رکھی ہے بہت خیالی بات اب ایکسرائیز وغیرہ کرواتے ہیں بلکہ یہ جو فیمل ہیں نا ان کو بلائیں کہ ہم پھول کے لے بلا جس خیال خیال ồ گئے مل Mic up 피 잇 پھول چیز ملکا 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 کچھ book ملکا ملکا کیون جی ناظرین واسیم بھائی میرے سال موجود ہے اور اس وقت گائیڈ کرنا ہے اپنے ایک اسٹرین کو اور ای تنک کہ یہ پیٹ کی ایکسسائز ہے پیٹ کو کم کرنے کی ملکل سر یہ پیٹ کی ایکسسائز کر رہے ہیں جی کارڈیو ہم کراتے ہیں باڈی ویٹ ویٹ ٹویننگ کے بعد باڈی ویٹ ٹویننگ کراتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا باڈی آپ کی گرپ رہتی ہے ٹک ہے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں جی آپ کی سردیاں گیننگ کریں گرمیوں میں کارٹیں گے یہ کوئی لوجک نہیں ہے اوکی دونوں کو بیلنس لے کے چلیں آپ نے ویٹ ٹویننگ کر لی باپ کارڈیو کریں گے ساتھ ساتھ فائن لیکن آپ کی باڈی لور باڈی آپ کی گرپ رہے جیسے ہماری بات ویدی پہلے لوگ لور باڈی گرپ نہیں کرتے ہم لور باڈی گرپ کر کے چلتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہے حنیف شہزاد حنیف آزاد حنیف آزاد حنیف آزاد میرے ساتھ موجود ہے اور حنیف آزاد جو ہے پی آئی اے کلپ سے پی آئی اے ڈیپارٹمنٹ سے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کلپ سے بھی کھیلتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ لیجنڈ جم میں آ کر کے اپنے باڈی فٹنس کے حوالے سے وسیم بھائی سے بہت ساری ٹریننگز لے رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کب جوائن کیا اور کتنا ٹائم ہو گیا اور کیا کیا ایکسرائز کر رہے ہیں جی ناظرہ ہوں نہیں کیسے بیداج ہیں آپ کے کیا گئے ہیں اس اوپی ٹی وی گلوبل چینل اس گوئنگ آن این امریکہ مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی ففٹی ٹو سٹیٹس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے لیجنڈ جم کو جوائن کیا ہے یہاں پہ آپ کیا کیا ایکسرائز کر رہے ہیں اور وسیم بھائی جو آپ کے ٹیچر ہیں ان سے آپ نے کیا کیا گائیڈنس لیو کیونکہ زیادہ تر میں کارڈیو کرتا ہوں کیونکہ میں ایک پروفیشنل کرکیٹر ہوں اوکے میں زیادہ تر میں کارڈیو پہ اور اپنے مسلز پہ پاورفل مسلز بنانی کیلئے تو اس کی ایکسرائز کرتا ہوں ہم تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ جوائن کیے بھی ایسے تو میں آتا رہتا ہوں کیونکہ میرے زیادہ تر میں ہوتا ہے تو میں بہت ہی شوٹیاں کر کر آتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ادھر آ کے جوائن کر رہتا ہوں وسیم بھائی کو ایک تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا ٹرینر مل جائے تو آج کل کسی بھی ٹرینر کو امیڈنس نہیں ہوتی وہ کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی ایکسرائز کرا جاتا ہے ایکسرائز کی نولیج نہیں پتا ہوتی ایسے ہی ہے یہاں پہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وسیم بھائی کو آئی نس بہت اچھی ہے اور کس بندے کو کیا ایکسرائز کروانی ہے ہاں دو مختلف بات ہیں ایک کو آئی نس کا ہونا ایک اگلگ بات ہے اور اس پر ٹیچر ٹیچ کرنا ایک اگلگ بات ہے تو what do you think about it فر وسیم بھائی کہ وہ آپ کو ٹیچ بھی اچھا کرتے ہیں اور ایکسرائز کی نوہاو بھی بہت زیادہ ہے بہت اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے ہاں مینی ٹائم آپ کو تعمل کر دیں گیرے؟ لیجنڈ جیم 3-6 ملت 3-6 ملت اور رہای نس کا ہونا ہے گریجویٹ آپ نے گریجویٹ ناظرین دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان کی یہ وہ میمار ہیں جو اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرکٹ کے چیمپئن ہے ہنیف آزاد اور پیائی کلاف سے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں میں اور آپ ان کے لئے دعا کو رہیں گے کہ اللہ پاک ان کا فیوچر بہت برائیڈ کرے اور پاکستان کے لیجنڈری کرکٹرز میں ان کا نام نومینیٹ ہو میرے چاچو خود بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں سعید ادار جو کہ پاکستان کی طرف سے ٹیس میچ بھی کھیلے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی بیک گراؤنڈ میرے بہت قدرن بیادس ہیں جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں اپتھر لئیگ اشرت لئیگ کی طرف سے ورلڈ کپ کھیلے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارا بیک گراؤنڈ بھی کرکٹ سے اور اسپورٹ سے ریلیٹیف ہے اچھا یہ ہے کہ اس کی بیس پہی ساتھ ماشاءاللہ پورے خاندار نے جو ہے وہ گیمنگ زون کو زیادہ ٹائم دیا کرکٹ تو زیادہ ٹائم دیا تو کمانے ہمانے کوئی نہیں جاتا یہ ہی ہمارا مطلب سمجھے کمانے کے لئے گاڈ بلیس لیم اللہ گیب یو مینی مینی مور آپ نے ایک سکسس انڈال دی ویلی بلیس لیف تینکیو جی نازین ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا حماد ابراہیم حماد ابراہیم یہ ابھی جو ایکسرائز کر رہے تھے اس کا کیا نام ہے سنگل ہینڈ ٹرائسپ ٹرائسپ مسلز کر رہے تھے کتنا ڈائم ہو گیا آپ کو کلب میں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ماشاءاللہ بڑے ڈولے شولے بنا لی ہیں آپ نے ایج کیا ہے آپ کی نائنٹین ابھی دو دن بعد ہو جاؤں گا نائنٹین ایئرز کے تو ماشاءاللہ یہ شوق ہے آپ کو اپنی باڈی کی فٹنس کا اور اپنی صحیحت کا خیال لگتے ہیں جی پہلے شروع تو شوق میں کیا تھا عادت ہو گئی ہے کر کر کے تو دن ہی نہیں گزرتا کا جمنا ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو ٹیچر ہیں وسیم بھائی ان کی گائیڈنس آپ کے لیے کیسی ہے اور کس طرح کی وہ ایکسرائز کروا رہے ہیں ان کی گائیڈنس کی وجہ سے یہ ریزلٹس ہیں کیونکہ اگر وہ شروع میں گائیڈن کرتے ہیں کیونکہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ تو سکتے ہیں ایکسرائز پر اگر فزیکلی کوئی آپ کو گائیڈن گارے تو تب تک آپ مطلب آپ کو چیز کا پتہ نہیں چلتا جب تک آپ کر کے نہ دیکھیں سب اسیم بھائی یہاں پہ ایزا فیملی ہم لوگ سارے رہتے ہیں ملاق مستی سب ہوتی ہے ہر بات شیئر ہوتی ہے تو بہت اچھے تیچر ہیں ہمارے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ان فیوچر آپ کو باڈی بیلڈر بننا ہے یہ ایکسرائز اپنی فٹنس کے لیے کر رہے ہیں ایکسرائز بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ایک اور ہمارا بہت ہی ہینڈسوم سا پیارا سا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اچھے اچھے میں سے پوچھتا ہوں کہ کونسی اچھے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا احمد احمد کیا گرتے ہیں میں کوڈنگ کرتا ہوں فریلانسروں کوڈنگ کرتا ہوں فریلانسروں کوڈنگ کرتا ہوں ابھی جو آپ نے ایکسائز کی دی وہ کونسی ایکسائز ہے وہ کالر کے لیے کالر کے لیے کالر شولڈر مار رہے تھے مطلب احمد جو ہے اور ماشاءاللہ بہت ہینڈسوم پرسنیلیٹی ہے اللہ باگن کو کامیاب کرے تو آپ اپنی باڈی جو ہے وہ فٹنس کے لیے کر رہے ہیں تیار یا پھر آپ کو ملک کو مسٹر کراچی بننا ہے نایینے صرف فٹنس کے لیے بس بہنچ سٹرونگ رہے ہیں آپ جم آتے رہا سٹیمنا مانٹین رہے ہیں آر رائید بس کیا what about your education جس right now education میں ابھی یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں سیکنڈ دیر عوکے یا سیکنڈ سابچ how do your teacher Vaseem بہتر اچھا اسیم اچھا قائد کرتے ہیں اچھا قائد کرتے ہیں اور ایکسرائز کرتے ہیں کیونکہ ایکسرائز ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ فٹنس میں رہے گی اگر آپ ایکسرائز چھوڑ کے خالی ڈائیڈ لیتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں سے باڈی لوز ہوگی اور کہیں نہ کہیں سے آپ کی ٹمی بھی آگیا سکتے بلکل بلکل اور آنے والے ان فیوچر آپ کے لیے وہ پرابلم کا بائس بھی بن سکتی ہے بلکل بلکل گوڑ بلیسیو احمد میری بلیسیو آپ کے ساتھ شکریہ جی نوازگین اوپی ٹی بی گلوبل چینل کے جیسے بھی دیکھنا ہے اور سیس پاکستان ہی مجھے دیکھنا ہے یہاں پہ بہت بہت ہی پیارے بچے ہیں جو ہے وہ آئی ڈانڈلوکس مارے ہیں اور بہت اچھی ان کی فزیک بنی بھی ہے آپ کیا کرتے ہیں میں نائٹ جوب کرتا ہوں کہاں پہ یہ اپنا بلوچ کلونی پہ امریکن کمینی ہے تو نائٹ جوب کے بعد آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ٹائم مل جاتا ہے ٹائم مل جاتا ہے حسیب یہ ورک آؤٹ کیوں ضروری ہے ایکسسائز کیوں ضروری ہے اس لئے آپ نے باڈی منٹین کرنے کے لئے اور سیکنڈلی آپ اپنی روٹین بھی سٹ کر سکتے ہیں روٹین وائز جو ہے وہ آپ صحیح چل سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو جوب ہے وہ بیٹھنے کی ہے بیٹھنے کی ہے تو دیٹس وائے آپ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں بیزی رکھتا ہوں تو فیجر کچھ پلان ہے بلکل ہے آگے اپنے مل اپنے ایکسسائز کو برقرار رکھوں گا تو بی کنٹینیو رکھیں گے اچھا مسٹر کراچی ہے کچھ ایسا موڈ بننے کا ہے فیٹنس کے لئے آپ کے ٹیچر جو ہیں واسیم وہ کیسے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور اپنا ڈائیٹ پلان بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں اس طرح آپ نے ڈائیٹ لینی ہے ڈائیٹ میں کیا کیا لیتے ہیں آپ صبح میں اپنے بوائل ایک کھاتا ہوں ساتھ میں بلک کافی باقی آفٹرنون میں سیلٹ ٹھیک ہے نائٹ میں میں کھا لیتا ہوں بوائل رائس مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے آئیٹم آپ کھا رہے ہیں اس مہنگائی کے عالم میں آپ تو چلو افورٹ کر رہے ہیں تو کھا رہے ہیں جو لوگ افورڈبل نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ پھر ہمارے میں انسٹرکٹر وہ ہی بتائیں گے انہی کے ساتھ سے جو ملک افورڈ نہیں کر سکتے ڈائٹ وغیرہ اس ویسے ملکل آپ چاہے وائے نہیں پیتے چاہ وغیرہ نہیں بس کافی شکر وغیرہ نہیں نہیں شکر بلاک کافی لیتے ہیں آپ کو بڑا فٹ لکھنا چاہتے ہیں ناظرین دیکھیں میرے پاکستان کے مہمار پاکستان کے نوجوان اور اس وقت اوورسیز پاکستانی تمام تر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں میسیج دینا چاہوں گا آپ جو ہمارے طرح ینگ سٹر تھے وہ اپنے باڈی کو منٹین رکھیں ساتھ ساتھ جو بھی آپ کام میں بیزی ہیں وہ بھی آپ کریں اور یہ جو میرے پاکستان ہے ہم سب کا پاکستان جس کو میں ہوسٹ کرتا ہوں سنی خان لودی اس پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ پاکستان کے بارے میں اچھا پاکستان ہے اور آپ لوگ نے ویزیٹ کیا آپ لوگ نے یہاں پہ آکے ویزیٹ کر کے اچھا کرا اور جتنے بھی اورسیس پاکستانی یا ورلڈ وائٹ دیکھا جا رہا ہے اس پروگرام کو ان سے ہم کیا کہتے ہیں لاسٹ میں کہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے لائک کیجئے لائک کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کیجئے شیئر کریں جی ہاں ناظرین اوپی ٹی و گلوبل چھانا کہ جتنے بھی اورسیس پاکستانی دیکھنے والے میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت بلال عباس ہیں جو کہ لیجنڈ جیم کے جونئر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں اور وسیم بھائی کے بعد اگر وسیم بھائی کسی شیڈیول میں ٹاف شیڈیول میں بھیجی رہتے ہیں تو یہ تمام طرح اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرتے ہیں السلام علیکم بلال اللہ کا بہت شکر بہت کرم بلال مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی بوڈی ہے تو آپ روٹین میں کیا آئیٹمز جو ہیں کیا فود آپ لیتے ہیں جس کے حساب سے آپ کی بوڈی جو ہے وہ فٹ رہتی ہے اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی اور جو نارمل پرسنیلٹیز ہیں ان کو کیا کھانے میں لینا چاہیے فود میں کیا کیا یوز کرنا چاہیے میں سجیس کروں گا کہ ڈائیٹ جو ہے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چاہیے یہ کہ آپ جنگ فود کو جتنا آئیٹ کر سکتے ہیں کھائیں ویک یا ٹو ویک ٹھیک ہے تو اس طرح لے سکتے ہیں ٹو ویک سے ویک میں ایک بار لے باقی ادر بائی جو باقی کے چھے دین ہیں آپ اس میں کوشکیں ہیں ہیل دیکھیں اپنے ہر میل کے ساتھ کوشکیں ہیں دیلی واپ کریں کارڈیو کریں بوڈیویٹ ٹریننگ بہت ضروری ہے موسیلیوک جمس جاتنے ہیں بس سفت ویڈیویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو میں ریفرنس کروں گا کہ بوڈیویٹ ٹریننگ سے سٹارٹ کریں پہلے اچھا وام اپ کریں اس کے بعد اپنا ورکاوٹ سٹارٹ کریں جو بھی آپ ٹریننگ کریں چیسٹ لگانا ہے ملاد مجھے یہ بتائیں کہ ہیلڈی فوڈس میں کیا کیا آئیٹم آتے ہیں داکہ ہمارے اوٹسیز یا ہم پاکستانی جیو یہاں پر دیکھیں گے وہ آپ کے سننے کے بعد تمام تر فوڈ کا استعمال کریں جو باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں چیسے صبح کا ناشتہ ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ اوٹس میلز لے لیں بران بیٹ لے لیں اور کوشش کریں کہ ہیلڈی آئیل یوز کریں کوکوناٹ آئیل یوز کریں یہ نورمل دوسرے آئیل ملتے ہیں یہ یوز نہ کریں ان کے اندر کیونکہ بیٹ فیٹ کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیزن کے فروٹس ہم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دوپہر کے ٹائم میں اپنے اوٹس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں دوپہر لنس کے ساتھ لے سکتے ہیں یا سنیکس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوکے واسیم سر واسیم سر واسیم سر واسیم سر اچھے گاڈنر ہیں بہت اچھے میں اس سے پہلے کسی اور جم میں نہیں گیا لیکن باقی جموں سے جتنے بھی لڑکیں ہمارے پاس آتنے ہیں انہوں نے بولے کہ واسیم بھائی جیسی ٹریننگ یا گائیڈنس کسی اور جم میں نہیں ہے واسیم بھائی جیسی کسی اور کے پاس نہیں ہے جس طرح بھائی جان کرواتے ہیں واسیم بھائی ایسا کسی اور جم میں نہیں کرواتے ہیں کیمرے کی طرف ہو جائیں اور یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ بلوچ کاسٹ ہیں تو بال بلوچوں کی طرح کیوں رکھے ہیں سیر یہ ہیر سٹیل فنکی ایج میں ہم رول موڈل ہیں جو ہمارے ینگ بچے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں لکس بہت میٹر کرتے ہیں اچھا دکھنے کی کچھ ہیں ویل ڈریس رہے ہیں اپنی ہائی جینز کا خیال رکھیں بھائی میں تو یہ کہتا ہوں سلمان خان کے بہت سارے فین ہیں سلمان خان بھی تو انسانوں میں صحیح ہے تو جب اس کو لائک کرتے تو آپ اپنے آپ کو خود کیوں نہیں اس طرح کریں کہ دنیا آپ کی فین ہو جائے ایسا ہی ہے بالکل سے ایسا ہی ہے اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کریں اور آپ باڈی فٹنس کے حوالے سے خوب ترقی کریں بہت ساری بلیسیں آپ کے سامنے شکریہ بھائی میں جی ہاں حضرت جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا آج کی اپیسوڈ میں ہم سب کا پاکستان میں میں نے دکھایا لیجنڈ جیم اور لیجنڈ جیم کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور یہاں کے سی ای او وصیم بھائی ہیں ان کی تمام تر باتیں آپ تک پہنچائیں اور زندگی میں صحت ہے تو زندگی بہت اچھی ہے خوشگوار ہے اور اگر آپ اپنی لائف کو شیڈیولنگ میں لے کر چلیں گے زیادہ ٹائم جییں گے ریزن یہ کہ سید ہے تو زندگی ہے اور زندگی ہے تو سب کچھ ہے سو میں چاہوں گا جاتے جاتے اپنا بہت خیال رکھیں اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور ان کا بہت خیال رکھیں جن کا کوئی نہیں لگتا ہمیں اپنے رائٹ اور لیفٹ ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں لاوویوال ٹیک خیئر پاکستان زندہ بات میرے چینل کو لائک کیجئے یہ آپ کیا ہے میرے چیزیں ڈیوالر کے دیکھے دیکھے بąd کیMP کیگو تقرید موسیقی نادین یاد رکھئے یہ اوورسید پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک پچھاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفری ویر اینی ویر اینی ٹائم اور سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولی نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولی نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دیکھی جائے آپ دیکھ رہے ہیں چاوٹی بھولی رہے ہیں کچھ ہمارے موجود پروگرام Patients والدک کٹنم کچھ پروگرام دیکھ big proprio تطریق آر ایدارات تاہرها اپدارات موزارات ٹھائی دعوان ٹھائی دیکھنے ہام پہنے پہنچانے تھانے آنین کے اپنای خوبین موزار تک کے سالے ہراویکی دیمان ہے آر احمد حسن ہے ڈالنوں تاہر اپنات چیزی کر سکتہ ہے صاری چیزی کرنی ہے مجھئے ایسی طرح کتا تکتا ہے کہ جد اپنے اترانے بنیاد شکل آپ کے ساتے کام میں آپ کو ایک وقت باپر دائمی موضوعا ہے امیدارات فرین پر آنے کے لئے ہیں جو پسکتا ہے امیدارات فرین پر آنے کے لئے ہیں امیدارات فرین کاریدارات فرین پر آنے کے لئے ہیں اور مجمعہ دائم میں ایدانا ہے میرے وہ مجھے مجھے اس کے سط diffuse ہمراکہ کتا ہے ہمارے چیز بانے چیز اور رفہتہ ہیں کیا فکر تحت کرنے والا سطورہ بیسی طورتی نظر هي تحت ایمار معلوم بھی کرنے ہمارے خورن میں زیادہ کاتا ہے ایمارہ کاتا ہے ہمارے کاری 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 لے دعوانہ کی بلد شمائنے ڈعوی کاری اور مزیر درستا ہے مگذاری طور پر اگری ادرام گباری لماناتی باستیCI پرانی شکریہ امیتفش امیتف امیتف مجدی 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 موسیقا او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی